بلکہ آئیے آپ کو یہ بتاؤں کہ اولیاء اللہ اپنی مرضی سے ہی دنیا سے جاتے ہیں اور وہ صرف کائنات بدلتے ہیں مر کر فنہ نہیں ہو جاتے ہیں ایک واقعہ مجھے یہاں یاد آتا ہے بہت بڑی تصور کی کتاب میں لکھا ہے اس کتاب کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک پیر صاحب تھے اور ان کی ایک پکی مریدہ تھی بڑیا بڑا پہ پہنچ گئے تھی بڑی پکی مریدہ تھی پیر صاحب کی پیر صاحب سے اس کو بہت محبت تھی عورتیں جو ہے نا بہت پکی ہوتی عقیدے کی اور خاتوں پہ بڑی عورتیں زیادہ پکی ہوتی ہیں تو وہ بہت پکی تھی عقیدے کی اس نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہ منگل کے دن رکھی یا اتوار کے دن رکھی عام طور پر پہلے لوگوں کے نظریات عقیدتوں پہ حالانکہ حقیقتیں بھی کبھی کبھی وہ چھوڑ دیتے تھے عقیدتوں کی بنیاد پر تو پہلے کے لوگوں کا گمان یہ تھا کہ پیر صاحب کا انتقال ہو تو یا پیر کے دن ہو یا تو جمعہ کے دن ہو یا جمعرات کے دن ہو یعنی سنیچر کو پیر صاحب کا انتقال نہیں ہونا چاہیے اتوار کو نہیں ہونا چاہیے منگل کو نہیں ہونا چاہیے بودھ کو نہیں ہونا چاہیے یعنی اچھے لوگ ہیں اچھے اچھے دن انتقالوں حالانکہ اچھا بندہ جس دن بھی جائے گا وہ دن اچھا ہو جائے گا اس کی برکت سے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن جمعہ اور پیرو تو فضیلت تو بارحال ہے اللہ ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائیں تو اس نے اتوار یا منگل کو اپنے بیٹے کی شادی رکھی ایک لوٹا بیٹا تھا بڑی دومدام اور مصروفیت کا وہ تھا معاملہ تھا اور بس شادی کا این دن آ گیا کہ صبح کو دیکھا کہ جنازہ نکلا محلے سے اور کہا کہ کس کا انتقال ہوا مجھے پتہ نہیں چلا میں مصروف تھی کہ پتہ نہیں چلا تیرے پیر صاحب کا انتقال ہو گیا کہ لو صاحب اب پیر لوگ بھی اتوار اور منگل کو دنیا سے جانے لگے یہ کیا بات ہو گئی بس اتنا کہنا تھا پیر صاحب جنازے میں اٹھ کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے بڑی بھی آج نہیں جائیں گے جب تو کہے گی تب چلے جائیں مارو مجھے مارو نہیں یہ مزاق ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاق